امام اسد امام غزالی علیہ خیمہ کی پاس ایک نجومی ایسٹالوجر آیا اور کہا کہ قرآن میں سیاروں کے ستاروں کے گھومنے کا ذکر آیا جیسے یہی آیت ہے اور بھی ہے شمز و قمر لیکن ستارے جیسے سیدھے گھومتے ہیں الٹھے بھی گھومتے ہیں جب کیونکہ سیارے اکثر بیدوی جیسے زمین گول ہے تو سیارے بھی بیدوی مانند ہیں جب وہ گھومیں گے تو جب پھر پلٹیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الٹھے گھوم رہے ہیں سیدھے سے جب بائیں جائیں گے جب جائیں گے ایک سیارہ دوسرے سیارے کے اعتبار سے اس کے سیدھے جانب سے جا رہا ہے تو جب پلٹیں گا تو بائیں جانب سے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ الٹھا چر رہا ہے جب الٹ کر آئے گا تو قرآن میں تو یہ تو ملتا ہے کہ سیارے چلتے ہیں سیدھے چلنے کا ثبوت ہے یہ الٹھے چلنے کا ثبوت کہا ہے قرآن میں ہر ایک ہر ایک سیارہ اپنے اپنے فلک میں گھوم رہا ہے تہر رہا ہے اسے الٹھے کا ذکر نہیں ہے تو فرمایا اسی آیت میں ہے اسی آیت میں ہران ہوگا اسی آیت میں ہاں اسی آیت میں ہے وہ کیسے فرمایا کہ اللہ تعالی کا یعنی یہ لفظ اس میں ذکر کا فرمانا بہت بڑی حکمت کی دلیل ہے اسے سمجھنے کے لئے میں عرض کر دوں بعض اردو میں بعض الفاظ ہے سیدھا لکھیں گے تو بھی وہی الٹھا لکھیں بہت کم ہے اسے ان میں سے ساس و داماد بہت آسان ہے ساس کو اگر لکھیں گے سیدھا تو الٹھا پڑھ کے دیکھو اوہ ساس رہے گی سین الف سین پھر اددہ سے پڑھئے ساس داماد کو لکھیں گے دال علیف میم علیف دال پھر یہاں سے پڑھو آپ الٹھا سیدھا پڑھیں گے تو بھی داماد الٹھا پڑھیں گے تو داماد سیدھا پڑھیں گے تو ساس الٹھا پڑھیں گے تو ساس کیسے ہی پلٹ لو ساس ساس داماد داماد تبزید باز ہے سمجھ میں آگئی تو اب کسی بورٹ پر الگ الگ سمجھانے کے لئے سمجھنے کے لئے لکھ لیجئے کل کاف لام فی فا یا فا لام کاف لکھ چکے نا فلک آ کے رکھ گئے نا پھر الٹھا لکھیں اس کو الٹھا پڑھیں اس کو پھر فلک کاف وہاں سے فلک سے الٹھے سے آئیں لام کل کاف لام کیا ہو گیا کل فے ہے نا فلک کا فے فی کلن فی فے کا پھر یہاں سے یہ فی کا یہاں رہا ہے اگر کلن فی فلک انکو سیدھا پڑھیں گے تو بھی کلن فی فلک اور الٹھا پڑھیں گے تو بھی کلن فی فلک اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ گویا کہ جس طرح یہ حروف کا دوران بتا رہا ہے کہ سیدھا الٹھا ایک ہی ہے یہ ستارے بھی سیدھا حرکت کرتے ہیں الٹھے بھی حرکت کرتے ہیں یہ حروف کا دوران اس بات و دلیل ہے کلن فی فلک کی دوران ہے ہر ایک اپنے فلک میں ہیں مدار میں ہیں تو اس طرح یعنی قرآن کریم ایسے بے شمار حقائق بھرے ہوئے ہیں انشاءت ہوتا ہے کہ یہ سارے کی ساری نشانیاں ہیں جن نشانی کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو امال جعلنا لبشر من قبرک القلد افا امتفهم القالدون کل نفس زائقت الموت ونبلوکم بالشر والقیر فتنہ ویلئی انا ترجون حدرت اللہ فرماتا ہے ہم نے نہیں بنایا ہے کسی انسان کے لئے آپ سے پہلے ہمیشگی کوئی دنیا میں اس سے پہلے کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے ہم نے نہیں بنایا ہے کسی انسان کے لئے آپ سے پہلے ہمیشگی اگر آپ اس دنیا سے انتخال کر جائے رخصت ہو جائے تو یہ کافر کی حد تو یہ کافر ہم